السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزا سامین و ناظرین آج ہم میدے کی ایک علامت جس میں کہ بھوک نہیں لگتی میدہ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے کھانے کی بلکل خواہش نہیں ہوتی پیاس بھی نہیں لگتی اور مطلی کی کیفیت رہتی ہے کہ تھوڑا سا کھا لیا جائے تو مطلی سی ہونے لگتی ہے اور طبیعت نڈھال رہتی ہے اور پشاب بھی ہے وہ زیادہ آتا ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اونگ سی آتی رہتی ہے خون کی کمی بھی ہوتی ہے اور پیٹ میں گیس کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ڈکار بھی آتے ہیں گویا کہ میدے کی یہ ایک ایسی علامت ہے کہ عطبہ اکرام اس کیفیت کو سردی سے تعبیر کرتے ہیں کہ زوفِ میدہ جو ہے یہ سردی کی وجہ سے ہے اور اس کے علاج کے طور پر اس میں گرم خوشک گزائیں اور دوائیں استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ اجوین پودینہ دارچینی ادھرک اور یہ ساری چیزیں جو ہے کارمینیٹیو بھی ہیں بھوک بھی لگاتی ہیں اور خاص طور پر میدے کے لیے بھی بڑی اہم ہیں اور مانی ہوئی ادھویہ ہیں تو ان کے استعمال سے یا تو اس کا برابر وزن میں پودر بنا لیا جائے یا پھر برابر وزن میں ہی اس کو آپ ایزے کہوہ استعمال کر سکتے ہیں دن میں تین کپ صبح پہر شام استعمال کیے جا سکتے ہیں اگر اس کا صفوف بنا لیا جائے تو ہاف ٹی سپون پانی کے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کی مقدار خوراک ہے کھانے کا دورانیاں اتنا رکھیں کہ اگر صبح کھانا کھایا ہے اور یہ دوا ساتھ استعمال کر لیں جب تک آپ کو بھوک کا احساس نہ ہو تو بالکل کوئی چیز بھی نہ کھائیں چاہے شام ہو جائے اور اگر رات کو کھاتے ہیں صبح جب اٹھے ہیں تو بالکل خواہش نہیں ہے کھانے پینے کی تو بالکل نہ کھائیں پیئیں صرف یہ کعوہ استعمال کر لیں اور اس کے بعد جب تک آپ کو بھوک کا احساس نہ ہو دل نہ چاہے کہ میں کوئی چیز کھاؤں اس وقت تک کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرنی تو اس سے میدے کی جو سردی ہے وہ ختم ہو جائے گی جو رتوبات اس میں بھری ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو نظام باقیدہ طور پر ایک سسٹم میں چل پڑے گا یعنی کہ ڈائیجیسٹڈ کے لیے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں سے حرارت بھی ملے گی اور جب آپ اس کو زیادہ سے زیادہ میدے کو خالی رکھیں گے تو تب بھی اس کے اندر حرارت پیدا ہوگی اور جتنی بھی فاضل مادے ہوں گے جو اس کو روکنے کا سبب بنے ہوئے ہیں وہ بھی تحلیل ہو جائیں گے تو اس طرح مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے تندرستی انمول نعمت ہے انہی الفاظ کے ساتھ آپ اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ